دیارہ صاحب کے خلاف ادم اطمات تحریک آئی ہے آپ باپ پارٹی کے وہ ہیں کیا سلطیال آپ کی پارٹی میں ہیں کتنے عراقی نراض ہیں اور کیا ادم اطمات کھانیہ ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ ایک تحریک ہے دم اطمات لانا ایک اپوزیشن کا ایک جمہوری اق ہے اور وہ اس کو بالکل وہ ان کو اقاسل ہے کہ کسی بھی وقت لا سکتے ہیں جہاں تک حکومت کی بات ہے حکومت انشاءاللہ اپنے پانچ سال مدد پوری کرے گی پارٹی کے اندر ضرور بڑی پارٹی ہے بڑے بڑے لوگ ہیں پارٹی کے اندر اختلاف ہاتھ ہیں اختلاف رائے بھی پایا جاتا ہے تو وزیراللہ صاحب نے پارٹی کے سینئر دوستوں کو پارٹی کے لوگوں کو مترک کیا ہے تو ہم اپنے پارٹی کے دوستوں سے رابطے میں انشاءاللہ امید ہے کہ ایک دو دن میں صورتحال جو ہے واضح ہو جائے گی سر وزیراللہ پلوچستان سے کیا پارٹی کے ناراض لوگ منائے نہیں جا رہے تھے جو چیئرمن سینئٹ کو بلالیا گیا دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم کل سے ہم خود اراکین سے ملے ہیں وہ ہمارے کلیگز ہیں ہمارے دوست ہیں چیئرمن سینئٹ بیسیت پارٹی کے ایک اہم ذمہ دار شخص کے اور پاکستان کے اہم ادارے کے سربراہ ہیں اس ایسیت سے وہ کرائیسز میں آئے ہیں تاکہ پارٹی کے مسئلوں کو دیکھیں اور ہمارے ساتھ مل کر ان مسئلوں کو حل کریں ان کو کسی مخصوص سے اس کے لیے وزیراللہ تجیز صاحب کی جانب سے اکسی کی جانب سے بلائیا نہیں گیا وہ پارٹی کے معاملات کو دیکھ کر خود جو ہے آئے ہیں دیکھیں ابھی تک کوئی ایسی وہ نہیں بلائی گئی اجلاس جس میں کہا جائے کہ اتنے لوگ ناراض ہیں اتنے ایکزیکٹ فگرز نہیں ہیں لیکن کچھ دوست ضرور ناراض ہیں جن سے بات چیت ہو رہی ہے جیسے اب یہ بتا ہے کہ ایسے موقع پر تیوری کی ادم اعتماد لانا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی وجواد کیا ہیں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ تین سالوں میں بلوستان میں جو ایک انقلابی تبدیلی آئی ہے جو ایک انقلابی ترقی ہو رہی ہے اور یہ جو ہے صرف زبانی کلامی باتیں نہیں ہیں آپ سب میڈیا کے دوست پچھلے برسوں میں جو فیڈرل پی ایس ڈی پی پروینشل پی ایس ڈی پی بنیے اور ان تین سالوں میں جتنا پیسہ فیڈرل گورنمنٹ سے اور جتنا پیسہ صوبائی گورنمنٹ سے نمائندوں کے علکوں میں لگیں اس میں میرے خال میں تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی جس سے میں سمجھتا ہوں اپوزیشن اور حکومت مخالف پارٹیاں پریشان ہیں وہ حکومت کے اس کارکردگی کو اور اس خدمت کو روکنا چاہتے ہیں کہ تاکہ پارٹی کو جو پذیرائی عوام میں اور صوبے میں مل رہی ہے اس کو روکا جاسکے ہیں اگر وزیاللہ کی تبدیلی ہوتی ہے اگر آپ ان پارٹی میں بھی تبدیلی ہوتی ہے پارٹی کی ستا پر اگر بھی وزیاللہ کی تبدیلی کے کوئی اپشن دیکھا جاتا ہے تو نیکسٹ وزیاللہ کیلئے کس کا امیدوار کون سا امیدوار آپ نے چوائز کیا ہے دیکھیں بلکل پارٹیوں میں ایسے وقت آتے ہیں یہ ایک جمہوری فیصلے ہوتے ہیں لیکن بلوشتان عوامی پارٹی میں نہ ابھی تک اس کے بارے میں کوئی سوچا گیا ہے نہ اس بارے میں کئے رائے لی گئی ہے اور نہ کوئی اپشن دیا گیا ہے کہ جام صاحب کے علاوہ کسی اور کو وزیاللہ بنا جائے سب جام صاحب پر متفق ہیں جام صاحبی انشاءاللہ ہمارے وزیاللہ رہیں گے جیسے صاحب یہ بتائیے کہ جو پارٹی کے جتنے ارکان نراض ہیں ان کی کل ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے اور کل ایک بڑی آراد سطحی میٹنگ بھی ہوئی ہے اس میں بھی کھل کا ریزار کیا گیا ہے تو آپ کس طرح کہتے ہیں کہ جام صاحب کے بارے میں تعافضات ہیں یہ تعافضات تو لوگوں کے بہت ہیں اور یہ گروبیٹ ایسے تنیب اتوشن تئیس ارکان پر مشتمل تھی آج انہوں نے اپنی تحریکیت محتمال جمع کر رہی اس کا مطلب ان کے ساتھ کچھ لوگ ہیں آپ کے جو پارٹی کے جو لوگ شامل ہیں جس پر انہوں نے تحریکیت محتمال ہے دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پارٹی کے لوگ ناراض نہیں ہیں یا پارٹی کے کچھ لوگوں کی تعافضات نہیں ہیں پارٹی کے کچھ لوگوں کی تعافضات بھی ہیں ناراض میں لیکن یہ پارٹی میں پہلے بھی ہوتے رہے ہیں ابھی بھی ہیں دوستوں کی خطشات ہیں دوستوں کی ناراضگی ہیں ہم ان سے مل بیٹھ کر ہم پر امید ہے کہ انشاءاللہ ایک دو دن میں یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں